السلام علیکم میڈیا سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج اے ایس ایف نے جابز اناؤنس کی ہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی کارپورل کارپورل رائیورز خطیب لیب اٹیننٹ نرسنگ اسسٹنٹ موزن الیکٹریشن ایمٹی ڈرائیورز نائب کاسد موچی خاکروپ اور دیگر بہت ساری ویکنسیز جو ہیں اے ایس ایف نے ائرپورٹ سکیورٹی فورس نے اناؤنس کی ہیں اس میں آپ سب کے لیے یہ جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی پوسٹ ہے اس میں انٹرمیڈیٹ کالیفکیشن چاہیے ہیں ایک سو اٹھاون ویکنسیز ہیں اس کی کارپورل کی جو ہے ایک ہزار اور دو ویکنسیز ہیں اور اس کے لیے میٹرک کالیفکیشن ہے بیس جون دو ہزار بائیس جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے آپ کے لیے تیاری کے لیے کہاں سے آپ تیاری کریں گے تو ایک سو اٹھاون جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی جابز ہیں اے ایس ای کی یہ گیارویں سکیل کی جاب ہے انٹرمیڈیٹ اس کے لیے کالیفکیشن ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست جاب ہے اس کے علاوہ ایک ہزار دو ویکنسیز جو ہیں کارپورل کی ہیں یہ بیسک پیس کیل جو ہے اس کا ساتھوں ہوتا ہے اور ائرپورٹ پہ ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں اور بہت اچھی جاب ہے یہ بھی میٹرک اس کی لیے کالیفکیشن چاہیے ہوتی ہے اور کارپولر ڈرائیورز جو ہیں یہ بھی بی پی ایس سیون میں ہوتے ہیں فورٹی ان کی جابز ہیں ان کے لیے درائیونگ لیسنس جو ہے وہ میٹرک کے ساتھ درائیونگ لیسنس بھی لازمی ہونا چاہیے اس کے علاوہ خطیب کی ایک ویکنسی ہے لیب اٹیننٹ کی ہے نرسنگ ایسسٹنٹ کی ہے اور دس جو ہیں ایمٹی ڈرائیورز سیویلین جو ہوتے ہیں ان کی بھی دس ویکنسیز ہیں دو آٹو الیکٹریشنز میکینک کی ویلڈر پلمبر ڈینٹر موچی درزی ان سب کی جابز بھی ہیں جو آج انوز ہوئی ہیں پانچ جون دو ہزار بائیس کو اور لاسٹ ڈیٹ ان سب کے لیے ہے بیس جون دو ہزار بائیس بیس جون سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے اچھا اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے اے ایس ایف میں بہت ہی سمپل ہے آن لائن ریجسٹریشن آپ کروائیں گے ان کی جو ویب سائٹ ہے www.choineasf.gov.pk اچھا اس ویب سائٹ پہ آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اور آن لائن اپلائی کرنا ہے بائیس جون دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے بائیس جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو چلیں جب آپ یہ ویب سائٹ لگائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا اپنے ویب سائٹ لگائی گوگل پہ انٹر کیا تو یہ ویب سائٹ آپ کے پاس کھل کے آ جائے گی جوائن اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اچھا اس میں ابھی دیکھیں پہلا سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ایڈورٹائزمنٹس کا جو سرکل میں ہے دائرے کے اندر یہ آپ کے لئے شو کیا گیا ہے یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹس ہے آپ جیسی ایڈورٹائزمنٹ پہ جا کے کلک کریں گے تو ایڈورٹائزمنٹ کمپلیٹ جو ہے کرنٹ ابھی جو آج کی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور آپ اس کی تمام ہدایات جو ہے وہ پڑھ سکیں گے کیس میں کیا کیا دیا گیا ہے کیا کولیفکیشن چاہیے اور جو اس کی ویب سائٹ اگر آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے تو میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک ڈال دیا ہے اس لنک پہ سیمپل آپ کلک کریں گے تو پوری ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو اس کے بعد نیکسٹ جب آپ آپ اپشن دیکھیں اسی ویب سائٹ پہ تو یہ اپلائی آن لائن کا ہے ایڈورٹائزمنٹ آپ نے پڑھی فسٹ میں اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کے لئے کلک کریں گے تو آپ کے پاس فارم اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس فارم میں پرٹیکلرز اپنے ڈیٹا وغیرہ لکھیں گے اپنا نام فادر کا نام کولیفکیشن وغیرہ یہ ساری کمپلیٹ ڈیٹیل دینے کے بعد انٹر کریں گے تو آپ کا فارم جو ہے سبمیٹ ہو جائے گا اور آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ویب سائٹ میں کیا ہوتا ہے اپلائی انسٹرکشنز یہ نیکسٹ آپ دیکھیں اپلائی انسٹرکشنز ہے کہ کیا کیا ضروری ہدایات ہیں جو آپ کو آن لائن ریجسٹریشن کرتے وقت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد یہ آن لائن ریجسٹریشن کے علاوہ ایک میانویل ریجسٹریشن کا آپشن بھی ہے ان کے پاس کے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ آپ فارم فل کر کے فارم ڈاؤنلوڈ کرتے تھے اپنا اے ایس ایف کی ویب سائٹ سے اور فارم فل کر کے آپ بھی دیتے تھے تو بھی آپ الیجیبال ہوتے تھے آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی تھی اور آپ ریٹن ٹیسٹ اور فیزیکل اور میڈیکل سلپ سے آپ کی آ جاتی تھی اسی طرح ابھی بھی آپ اگر آن لائن ریجسٹریشن نہیں کر سکتے آپ کے بعد انٹرنیٹ کی فیسیلٹی نہیں ہے تو آپ کسی بھی شاپ سے فارم ڈاؤنلوڈ کرویں وہاں سے فارم لے لے اور میڈیکل ریجسٹریشن مطلب ہاتھ سے فارم فل کر کے تو وہ بھی آپ اے ایس ایف ہیڈکوارڈرز کے ایڈریس پہ بھی جوا سکتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور والدین کی اور بڑوں کی دعائیں لینے ہیں اور اس میں فیمیلز کے لیے بھی ایکوئل آپرچونٹی ہے فیمیل کے لیے ومن کورٹا کی بھی بہت سارے جابز ہیں اس میں تو ان کو بھی اپلائی کرنا چاہیے اچھا اے ایس ای اور کارپورل کی جتنی ویکنسیز ہیں اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کی اور کارپورل کی ان کی پریپریشن کے لیے ان کی تیاری کے لیے ریٹن ٹیسٹ فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے ریٹن ٹیسٹ کے لیے تمام تر گائیڈ لائن جو ہے اور انفارمیشن جو ہے ایون کے ایم سی کیوز جو کسٹن میں آتے ہیں جو سلیبس ہوتا ہے ریٹن کا کمپلیٹ گائیڈ لائن جو ہے اس ٹارچ بیرر انسٹیٹوٹ چینل پہ دی گئی ہے تو آپ اس چینل کو وزٹ کریں اور اے ایس ای اور کارپورل کی ریجسٹرشن کروائیں اور اس کے بعد تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کریں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا جائے گا مزید جو ویڈیوز ہیں آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے تو اسی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اپنا پرابلم لکھیں اس کے حساب سے میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بنا کے آپ کی پرپریشن تک آپ کو لے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ سیلیکٹ ہوں گے اور آپ کی سیلیکشن تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا کے لیکچرز بنا کے اور ایم سی کیوز اور پرپریشن مٹیئر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تینک یو سو مات جی